اسلام علیکم لابیو پاکستان اگر آپ اپنے دنیا آخرت میں ترقی کرنے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی نکامی نہیں ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھائی یہ دیکھیں یار کیا ہاتھ دو گھلاب کے پانی میں ارک میں دھو رہا رہی یہ کیا چیز ہے یہ جناب ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں آپ کو بہت پیارا پروٹوکول ملتا ہے دیکھ گا اور یہ جو ریسٹورنٹ کونس ہے یہ آپ کو پوری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا سپیشل ملتا ہے لیکن یہاں کا جو سپیشل ہے نا وہ ہے یہاں کا زتون میں بنا ہوا مٹن تو ہم عید کے دن آئے ہوں میں آپ کا بھائی سپیشل فیملی کے ساتھ آیا وہ تھا تو میں نے کہا آپ کو بھی ضرور اس کا ویزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہاں کیا کیا سپیشل ملتا ہے سب سے پہلے تو بھائی آپ کے بھائی کو پیاس لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار پانی پیتا ہوں پانی جو ان کا ایک اچھا برینڈ ہے لوکل ہے تو وہ آپ دیکھی رہے ہوں گے سب سے پہلے ہم نے جو آرڈر دیا تھا وہ ریشن سیلڈ کا تھا تو ریشن سیلڈ یار ان کا بہت ہی کمال کا ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے پرائز بہت اچھی ہے اور ہمارے جو ایک ڈویزن میں نا اس کا ایک نام ہے ہمارے زیلے میں اس ریسٹورنٹ کا اور سب سے بڑی جو بات ہے نا جو اس کا میار ہے نا وہ سرینہ پی سی ہوتل کے یار برابر کا لیول ہے اس کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کے بھائی نے ریشن سیلڈ کھا رہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یار سارے فروٹس تھے ٹھیک ہے اور یار بہت اچھا بنا ہوا تھا بالکل فریش فروٹس کے ساتھ جو تھا نا یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے کہا جناب آپ کا بھائی پہلے ذرا پیٹ پوجا کرنے کے لیے آپ یہ ریشن سیلڈ جو ہے نا اس کا ذرا حضاب تب لگائے تو وہ اب کھانے کھانے لگاؤں میں ٹھیک ہے تو اب سارے جو میرے بھائی اور کزن وغیرہ میرے موہ کی طرف دیکھ رہے ہیں بھائی جی آپ اپنی یہ ویڈیو سے ہمارے ڈالنے سے جان چھٹے گی تو ہماری باری آئے گی تو وہ جناب آپ کا بھائی یہ دیکھیں جناب رشن سیلڈ جب میں نے کھایا تو یار مزر ہی آگیا بالکل فریش تھا اس سے پہلے میں نے کافی زیادہ پانی پی لیا تھا تو بھوک آپ کے بھائی کو بھائی قیامت لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ جناب اس کے بعد انہوں نے جاب اسی کے ساتھ یہ دیکھیں سیلڈ انہوں نے رکھ دی ہے ٹھیک ہے جو کھیرہ پیاز اور ٹوماٹر اور وہ بھی فریش تھا بالکل ٹھیک ہے تو میرے جو ریلٹیب ہیں اور فیملی والے سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے لیکن آپ کا بھائی آپ کے لیے دیکھیں کتنی محنت کرتا ہے ویڈیو بناتا ہے کہنی میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ٹھینکیو یہ دیکھیں جناب بھائی کو میں نے کہا ہے ذرا میری ویڈیو بنا دے بیچ میں ویڈیو بھی آپ کا بھائی بھی آئے تھوڑا سا تو دوسرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے بھائی بھائی ویڈیو سے باز نہیں آتا وہ مجھ سے بہت تانک آ گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھ رہا ہے جناب یہ چین جو جس کو تل لگیا ہوتے ہیں اب میں آپ کو نام اس کا انگلیس میں کیا بتاؤں آپ کو پتہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یار یہ آیا ہے بچوں کو بڑی فیرویٹ تھا یہ ٹھیک ہے تو رشن سیلٹ کے بعد جو پہ دوسری ہماری جو آرٹر کی ہوئی تھی یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے بہت یار یہ کمال کا بنا ہوئی اس کے ساتھ سپیشل سوچ انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک میں پنجابی میں کہتے ہیں تلوں والا چکن یار کمال کا تھا ٹھیک ہے یہ بغیر ہٹی کے ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو یہ جناب نارملی سب ریسٹورنٹوں مل جاتے ہیں لیکن یہاں ذرا ہٹکے ہیں اور یہ ان کا بھی یار تیسٹ بہت اچھا ہے بچوں کے لیے بہت یہ فیرویٹ ہے اس کے بعد بھائی آپ نے کہا بھائی نے پورا اس کو دبا کے کھایا ہے لیکن انہیں تھوڑا سا مٹن کا زیادہ دل تھا کیونکہ یہاں کی سپیشلٹی وہ مٹن ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں مٹن بھی ان کا آنے والا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کافی انجوائے کیا یہ جو ہے یہ لے گائز یہ دیکھیں جناب جس کا انتظار تھا وہ تھا مٹن وہ بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے اور یار کیا ان کی پرزنٹیشن ہے یار بہت پیارا انہوں نے سرف کیا ہوئے ٹھیک ہے اور واقعی یہ زیتون مٹن جو ہے نا بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے اس میں بہت ان کی سپیشلٹیش ہے ٹھیک ہے اور یار ان کے اندر گریوی کمال کی ہے یہ دیکھیں اور جو مٹن کے جو پیس ہیں وہ بھی بہت ریزنیبل ہیں اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا بار بی کیوں کا بی آٹر کیا ہوا تھا تو چکن ملائی بار بی کیوں کا ہم نے کہا ٹھیک ہلکا پل کا وہ بھی ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی آیا یہ دیکھیں جناب یہ بھی بہت جوسی بوٹی ہیں لیکن جب جناب مٹن آپ کے سامنے پڑا ہو تو دوسری چیزیں کہا یار اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے اوکے تو مٹن صاحب کا پہلے ہم نے علاج کرنا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا پہلے اپنے ویورز کو لیکن بار بار یہ بار بی کیوں ہے وہ میرا بیٹا جو ضرورن ہے نا وہ دیکھیں جناب وہ پہلے وہ چکن تلوالے اور ساتھ اس نے کہا بار بی کو اور پرائز بھی بہت ریزن نہیں پلے اگر آپ انہیں سرچ کرنی ہے تو اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا جب ہے میں نے ریسٹورنٹ کا نام بتانا ہے تو آپ گوگل پہ بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کی اس کی پرائز بھی مل جائے گی ٹھیک ہے جناب آپ کے بھائی نے پھر مٹن ڈالا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا اب یہ شروع کرتا ہوں بھوک یار قیامت لگی ہوئی تھی کیونکہ پہلے میں نے تھوڑے سوئی چیزیں کھائی ہوتی اور مین تو میرا مقصد تھا جناب آپ کو ہر بندے کو پتا ہے پاکستانی جوانے پہلے مٹن گئی حساب تب لگاتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہی مٹن پہلے آپ دیکھے جناب آپ کے بھائی نے جو پہلی بیٹھ لی ہے یار کیا کمال کا ان کا معاشرہ مٹن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے جناب بھائی نے آپ کے لے کھایا اور مزہ ہی آگیا ٹھیک ہے اور واقعی یار بہت ٹینڈر تھا ٹھیک ہے بلکل یہ دیکھے جناب ان کی جو اس میں گریوی کے ساتھ یہ جو مٹن ہے بلکل یار ایسے نرم فوم کی ذرہ ہے بلکل فلفی ہے یار بلکل اس طرح مزہ آ جاتا کھاتے ہوئے ٹھیک ہے اور آپ کے بھائی نے جب نان کے ساتھ مٹن کھایا واہ 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 یار کمال ہی ہو گیا ٹھیک ہے اور ہم نے جناب فرائز ہم نے آرڈر کی تھی ایک ان کو ڈیش ٹھیک ہے ایک یعنی پلیٹ آرڈر کی تھی پڑے والی لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے جناب تین انہوں نے فرائز بھیج دی تو بچوں نے جناب بہت پسند کی ہیں ضرور نے پہلے وہ چکن کے ساتھ ملائی بوٹک سبز نے کہا یہ بھی یہاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس نے فرائز تو پھر آپ کو بچوں سے اگر ہوتی لیکن یہ بھی بہت اچھی تھی یہ سٹریم میں بناتے ہیں فرائز تو بہت اچھی تھی تو آپ کا بھائی تو ابھی تک مٹھ نہیں کھا رہا ٹھیک ہے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری بتیجی ہے تو اللہ اس کو صحت دے تو وہ بھی کہہ رہی ہے چاچہ وہ مجھ بھی ڈال دیتا ہے وہ مجھ بھی ڈال دیں تو میں نے اس کو بھی ڈال کی دی وہ بھی انجو ہے اگر یہ میں نے کوئی کھا کے دکھاؤ آپ بھی ویڈیو میں آگئے دیں وہ دیکھیں جناب تو ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی آگر اگر میں آپ کا بھائی کھام جاب ہوگئے تو میں نے اپنے بچوں کو بھی ویلوگر بنا دینا کیونکہ دنیا میں بھائی اب صرف کرنا یہ سیلری والی جو ہے نا معاملات یہ بہت خراب ہیں اس میں مجھے سمجھ جاتی ضرورن صاحب یہ دیکھیں جناب اس نے موبائل بھی بابا سے لے لیا اور ساتھ فرائز بھی کھا رہا ہے اور چل مول کھا رہا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جب وہ کھاتا ہے بچوں کی عادت ہے کہ جب تک موبائل نہ تو کھانا ہمیں نہیں کھاتا یہ کہ بہت بڑی پرابلم ہیں لیکن کیا کریں یہ یار مجبور کرتے تھے بچے نہ بہت تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا بھائی مٹن پھر دوبارہ بار بار کھا رہا ہے تو یار کیا مزہ آگیا مٹن کھانے کے جو میرے ساتھ سامنے ون کیجی پڑی تھی میں نے اور میرے بھائی نے سلیم صاحب نے ہم نے دونے ہی اس کو اڑا دیئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جناب اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل صفایہ ہو گیا ہے بلکل مزہ آگیا ہے مٹن کا میں آپ کو ہائلی رکومنٹ کرتا ہوں اس ریسٹورنٹ سے آپ جب بھی آئیں مٹن کھائیں اور اس ریسٹورنٹ کا نام ہے سرے راہ مانا والے روڑ کے اوپر لاہور فیصل آباد روڑ کے اوپر سرے راہ ہوتل ہے یہ کمال کا ریسٹورنٹ ہے ٹھیک ہے ریسٹورنٹ ہے اس کے بعد پھر آپ نے بھائی آپ کے بھائی نے یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے یہ آرڈر کیا میں نے کہا لیمن ڈال کی دیا اٹھئی گئے اس نے جناب ایکسٹر میں نے لیمن ڈالوا لیا اور جناب یہ میں نے ایک دو میں نے گلاس پیئے تاکہ بلکل حازمہ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ بھی کبھی سرے راہ آگے وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھی یار آپ کو وہاں پروٹوکول بھی ملتا ہے اور ریزنیبل بھی ہے